ٹھیک ویکم بیک تو اسلام علیہ بھی دوستو کیا چلے امید کرتے ہیں آپ تک دوست کرو پھر سوں گے میں ہوں مارد زمبر کی اپنے پر خزر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل خزر سپورٹس ٹھیک ہے تو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے کہ بابا رازم کے تیس ترین بارہ زار رنز انڈیا میں تماشا ٹھیک ہے بابا رازم اور امام الحق نے کرکٹ کا ستر سالہ ریکارڈ توڑ دیا کیسے توڑ دیا چلے ڈیجے میں بات کرتے ہیں تو آگے بارہ زار رنز انڈیا میں تماشا ٹھیک ہے بابا رازم اور امام الحق نے کرکٹ کا ستر سالہ ریکارڈ توڑا یہاں کچھ آج کی وڈیو میں بائیں کو ڈیٹیل میں بتائیں گا تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو تیسرا ونڈے میچ آج کراچی میں کھیلا جا رہا ہے تو پاکستان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو ستاسی رنز بنائے ہیں اور پاکستانی کپتان بابا رازم نے شاندار جو ہے وہ چمر رنز کی انڈگ کھیلی ہے اور وہ دنیا کے ایسے دوسرے بلے بات بنے ہیں جنہوں نے تیز ترین جو ہے وہ بارہ ہزار رنز مکمل کیا ہے اس سے پہلے بیٹھ کولی سے ایک کننگز وہ پیچھے رہے ہیں تیز ترین بارہ ہزار رنز بنانے سے تو امام اور بابر کے درمیان شاندار جو ہے وہ ہنڈرڈ پانڈہ شیف لگی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم ایک اچھے ٹوٹل پر پہنچ سکی ہے لیکن محمد رزوان اور آگا سلمان اور محمد نواز نے اچھی بیٹنگ نہیں کی جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم نے بیس تیس رنز جو ہے وہ کم بنائے ہیں گرنہ تین سو پلاس رنز کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا لیکن دیکھنے ہیں کیا میچ میں کیا بنتا ہے تو آئی اپس امدر کرتے ہیں آج وڈیا آپ کو بہت سے پسندی ہوگی چینل پناہ سکرائب کرتے ہیں ساتھ میں ایک گھنٹی کیا بڑکوٹ باتے جائے تو انشاءاللہ بہت چالتے ملیں گے تو آپ تک رحمی زیزت دیجئے گا اللہ حافظ